بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آٹھ سنہ حاشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ظاہر ہے جب میں مختلف موضوعات یا پاکستان کے حالات پر بات کرتی ہوں تو اس میں سب سے مین فیکٹر جس شہر کے لیے سارے لوگ بڑے کنسان ہوتے ہیں اس شہر کے حالات پر بڑی بات ہوتی ہے کراچی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں پچھلے دنوں میں ایک تقریب میں تھی تو وہاں کسی نے اس سے یہ لفظ یا یہ اسطلاح استعمال کی کہ ایک شہر جو بیمار ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کی کفالت کر رہا ہے پورے ملک کا بیڑا اس نے اٹھا رکھا ہے لیکن اس شہر کی صحت پر کوئی توجہ نہیں دے رہا گزشتہ دنوں کراچی میں زائر مہاجر قومی موومنٹ کے سربرا جو ہیں آفا قیمت صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کچھ طلبہ و طالبات سے ملاقات بھی کی معاملہ یہ تھا کہ ہم سب کو پتا ہے ابھی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں انٹری ٹیسٹ میڈیکل کے اس میں بے ذابتگیوں کی بات تو آئی سو آئی لیکن جو انتظامی کروائی تھی اس میں بھی نظم و ضبط کی انتہا سے زیادہ جو ہے قواعد اور زوابط کے ساتھ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو انٹری ٹیسٹ کے لیے نہ دروازے بند کر دیے گئے طلبہ طلبات رولتے رہے سڑکوں پر پیرنٹس پریشان ہوتے رہے آفاق احمد صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ لفظ یا اسطلح استعمال کی انہوں نے کہا ایک جانب تو آپ معاشی استحصال کر رہے تھے شہر کراچی کے نوجوانوں کا لیکن اب آپ تعلیمی استحصال کر رہے ہیں یہ کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آفاق احمد صاحب آج ہم نے ان سے وقت لے رکھا ہے مہاجر قائل موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہے آفاق صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے آفاق بھئی میں ہمیشہ آپ سے ظاہر کراچی کے حالات پر بات کرتی رہی ہوں اور میں آپ کی اس بات میں محترف ہوں کہ آپ کراچی کا مقدمہ لڑتے ہیں بات کرتے ہیں یہ تو بتائیں کہ یہ جو ابھی حالیہ انٹری ٹویسٹ میڈیکل کے ہوئے اس میں بڑی بات ہوتی رہی کہ شاید خراب گوئے کچھ معاملات اس میں قواعد اور زوابط کے حوالے سے آواز اٹھتی رہی لیکن آپ نے تو بہت ہی اہم اسطلح استعمال کر لیا آپ نے کہا کہ معاشی استحصال ہو رہا تھا کراچی کے نوجوانوں کا لیکن اب تعلیمی استحصال ہو رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے میں نے سانہ صاحبہ استعمال کیا تھا لفظ انکروشمنٹ کا کہ پہلے یہاں اس شہر کی زمینوں پر آ کر انکروش کیا گیا زمینوں پر قبضی کیے گئے اس سے پہلے کوٹس سسٹم کے ذریعے ظاہر مریٹ کے اوپر آپ نے انکروش کیا مریٹ کا قتل کیا عضو الفقار علی بھٹو صاحب نے کوٹس سسٹم نافذ کیا تھا اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں معاف کیجے گا جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹرک بورڈ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ میں آپ سندھ سے سندھی افسران جو بہت متاثب ہیں اور راشی ہیں ان کو لاکہ آپ بٹھا دیتے ہیں اور ان کو آپ پالیسی دیتے ہیں کہ یہاں کا ریزلٹ اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے اور وہ ویسا ہی کرتے ہیں تو یہاں شہر کے لوگ یعنی آپ میٹرک میں بھی ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ میں بھی زیادتی کر رہے ہیں اور جب وہ کسی پروفیشنل کالج میڈ مشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی ان کے ساتھ مستقل زیادتی کر رہے ہیں دیکھئے پچھلی مرتبہ جب ایمڈی کیٹ کے ایکزیمز ہوئے تو پیپر لیک ہوا اور اس کو تسلیم کیا گیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا ہے پیپر لیک ہونے کے تسلیم کرنے کی وجہ سے آپ نے دوبارہ امتحان لیا دوبارہ ٹیسٹ لیا آپ نے آپ نے دوبارہ ٹیسٹ کا احتمام کر کے دوبارہ سے اسٹوڈنٹ سے غریب اسٹوڈنٹ سے فیسے لیا آپ نے لیکن آپ نے کسی بھی شخص کو مجرم ٹھہرا کر اور اسے کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا کہ ظاہر ہے کہ کوئی خلائی مقلوق نے آکے تو یہ پیپر لیک نہیں کیا تھا ظاہر ہے کہ سٹاف کے لوگ ملوث تھے اور اس کے پیچھے عزائم تھے ظاہر ہے متاسبہ نہ ذہنیت تھی ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہوا کہ آج بھی جو ایم ڈیکیٹ کے ایگزیمز ہوئے ہم نے پہلے سے خطشات کا اظہار کیا تھا کہ اندرونے سندھ کے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ پیپرز کو لیک کریں گے اور اگر ایسا ہوا تو یہ میریٹ کا قتل ہوگا اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں پیپر لیک کیا گیا اور اس کے بعد پی ایم ڈی سی نے وضاحت کی کہ جناب وہ اس میں کچھ چیزیں اس سے میچ نہیں کرتی تو اگر آپ نے سیونٹی پرسنٹ بھی ڈیلیبریٹلی آپ نے وہ پیپر لیک کر دیا اور اندرونے سندھ کے لوگوں کو آپ نے وہ فراہم کیا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ میریٹ کیسے جانچ سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کی اور اندرونے سندھ کے لوگوں کی تو اس طرح ہر میدان میں اب آپ استحصال کر رہے ہیں تو میری صرف گزارش یہ تھی کہ اگر یہ سب سلسلہ چلتا رہا تو ظلفقار علی بھٹو صاحب نے ظاہرے کے سندھ کو دو لسانی صوبہ بنا دیا تھا اور انہوں نے کوڑا سسٹرم اربون اور رورل کر رکھا تھا جی سر تو جو لکیر انہوں نے کھینچی تھی اس متاسبانہ ذہنیت کا اگر خاتمہ نہیں ہوا اور سندھ کے شہری عوام کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ جو لکیر بھٹو صاحب نے کہہ جی تھی یہ وائیڈن ہوگی اس کا آلٹیمیٹلی ریزلٹ جو ہے وہ ظاہرے کے صوبی کی شکل میں نکل سکتا ہے آفکس اب آپ امپورٹن بات کر رہے ہیں دیکھیں پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرم کیا تھا اور ظاہرے آج کل اس کی آواز بڑی اٹھ بھی رہی ہے تو میں شروع میں اس پر بات کرلوں یعنی آپ کی گفتگو سے میں یہ اقص کر رہی ہوں کہ لسانی بنیادوں پر جو تعلیم ہے اس کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا کوٹا تو ہے ہی آپ کا وہ ایک مسئلہ ہے لیکن لسانیت بھی اب آپ کو تعلیم کے سیکٹر میں دکھائی دیتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے آفکس ابت صاحب کہ جس طرح آپ اس بالخصوص تعلیم کے معاملے پر بات کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایمکیم پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ پورٹوولیو بھی ہے وزارہ منسٹری آف ایڈکیشن بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے بھی اس آواز کو اٹھنا ضروری ہے کیونکہ وہ پاور کاریڈورز کا حصہ ہے وہ پارلیمان کا حصہ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لسانی بنیاد پڑھنے جا رہی ہے جس سے شاید سارے لوگ ابھی سرفے نظر کر رہے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دی جاری اس معاملے پر دیکھیں سانا صاحبہ ایک تو مطلب ہماری ڈسکیشن کے اندر جب ہم ایمکیم کو لے کر آ جاتے ہیں تو وہ پھر ساری چیزیں ڈائی ورڈ ہو جاتی ہیں اس طرف میرے ظاہر ہے کہ ان کے معاملات کے اوپر میرے جو نظریات جو خیالات ہیں جو میرے ان کے لیے جذبات ہیں میں ان کا اظہار بار بار نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن عوام جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ مینڈیٹ کس طرح ملا ہے فارم فورٹی سیون کے ذریعے اسمبلی میں پہنچنے والے فارم فورٹی سیون بنانے والوں کی مرضی خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تو اس پر اب ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لسانی بنیاد پر جو تعلیمی میدان میں استحصال ہو رہا ہے اب یہ بہت واضح طور پر ہے ابھی لڑکانہ کے میرے پاس ایک یعنی انکنفرم جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں پچاس لوگ وہاں صرف لڑکانہ ڈیویزن سے لڑکانہ بورٹ سے کہہ لیے آپ وہ دو سو نمبر انہوں نے حاصل کر لیے تو ہم تو یہ دیکھتے رہے ہیں ہم کسی کے یعنی تعلیمی قابلیت کو ہم کسی کی کمزور نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ یہاں پر کالیجز کی جو ٹیچرز اور اسکول کے ٹیچرز جب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اگر ہم گریجویشن کی سپیلنگ پوچھ لیں صحافی تو وہ نہیں بتا سکتے تو ان کے ان کے زیر اثر پڑھنے والے طلبہوں کا تعلیم کا میار کیا ہوگا لیکن وہ دو سو نمبر لے لیتے ہیں اور یہاں آپ لوگوں کے ریزلٹس تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھی جب انٹرمیڈیٹ کے ایکزیمز ہوتے ہیں آپ فسٹیر کی بنیاد پر یہ ایمڈی کیٹ کا ایکزیمز لے رہے ہیں فسٹیر کی پرسنٹیج کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ کے ایکزیمز ہو جاتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انٹرمیڈیٹ بورڈ اس نے بہت سلیقے سے ٹرانسپیرنٹ اور میریٹ کے اوپر اس نے ایکزیمز لیے ہیں اور اس کے ریزلٹس بنائے ہیں تو پھر آپ کو ایمڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی گی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کتا کلامی کے ساتھ آپ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ جب میں نے آپ کی یہ ملاقات اور پھر ظاہر ہے آپ نے بقاعدہ طور پر آپ کے اس خاص کر میریٹ کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے گفتگو کی وہ میڈیا پر اس کے ٹکرز بھی چلے اسی لئے میں نے آپ کو آز زحمت بھی دی دیکھیں یہ قصہ جو ہے آفا قیمت صاحب آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ دہائیوں کا قصہ ہے اس استحصال کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی گفتگو میں بھی ابھی تذکرہ فرمایا کہ کوٹا سسٹم سے لے کر باقی ساری جگہوں پر یہ استحصال دہائیوں سے جاری ہے اور میرے موہ میں خاک لیکن لگتا ایسا ہے کہ شاید یہ چلتا ہی رہے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز اتنی توانہ ہے کہ وہ میرٹ اور بالخصوص تعلیم کے شعبے کے حوالے سے کچھ بہتر اقدامات یا پالیسیز کے مرتب کیے جانے کی طرف ان لوگوں کا دھیان لا سکتی ہے یا یہ صرف ایک I'm sorry لیکن یہ ایک صرف پبلک ہی ایشو ہے تو تھوڑی بات ہو جائے گی اور پھر سب بھول بھال جائیں گے نہیں نہیں دیکھیں سانساہب بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے مدب جذبات کی اکاسی میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ احساس ہے اور بہت شدت سے احساس ہے کہ آپ سندھ کے شہری لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور تعلیم مدان میں آپ انہیں پیچھے دھکیل کے اور انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیوں سے انہیں بے دخل کر دیں اور وہ اپنی مہنگی پڑھائی کے لیے پریویٹ یونیورسٹیوں کو سہارا لیں اندروں نے سندھ کے تمام لوگوں کو لاکے آپ نے گورنمنٹ کالجز اور گورنمنٹ یونیورسٹیوں کے اندر اکومیڈیٹ کر دیا ہے آپ نے جام شروع کے اندر جو ہیدراباد ڈیویجن ہے سانا صاحبہ یہ چیز آپ بہت نوٹ کیجئے گا کہ ہیدراباد ڈیویجن میں آتا ہے جام شروع جس کی سرکاری جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ایک کروڑ کی آبادی ہے اور کراچی ساڑھے تین کروڑ کی آبادی شہر ہے لیکن میں چلیں سرکاری آداد و شمار کو بھی مان لوں تو دو کروڑ تین لاگ کی آبادی انہوں نے شو کی اگر آپ آدھے آدھے کا فرق سمجھ لیجئے تب بھی آپ جام شروع یونیورسٹی کے اندر جو سینٹر پڑھیں وہاں پر جتنے طلبہ نے شرکت کی ہے اتنے ہی طلبہ نے کراچی میں شرکت کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے ریزلٹس انٹر میریئر کی یہاں سے بہت بہتر تھے جس کی بنیاد پر لوگ اپیئر ہوئے آپ نے کراچی کے لوگوں کے ریزلٹس اتنے خراب کیے کہ ساڑھے تین کروڑوں کے شہر کے اندر جو ہے جام شروع کی برابر لوگ کراچی میں اپیئر ہو سکے تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو بہت زیادہ شرکت سے محسوس ہو رہی ہے یہ بلکل سولہ آنے سچ والی بات ہے اور یہ حقائق پر مبنی بات ہے یہ وہ جیسے کہتے ہیں کراچی کے اصل اشیوز کی بات آپ کر رہے ہیں لیکن میرا سوال شاید اکثر آپ سے رہا ہو یا تقرار کے ساتھ ہے یہ آواز جس کو آپ بلند کر رہے ہیں اس میں کوئی ہم آواز ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز وقتی طور پر آپ اٹھا پائیں گے اور کچھ عرصے بعد آپ بھی ظاہر ہے تھک جائیں گے اور اس کے بعد معاملات ویسے ہی چلتے رہیں گے یعنی کوئی امپیکٹ فل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز دیکھیں مجھ سے آپ یہ اگر جواب چاہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہاں یہ ممکن نہیں ہے تو ظاہرہ میرا جواب یہ نہیں ہوگا میں ایک انسان کی حیثیت سے اور دنگا مسلم میرا یہ بلیو ہے کہ جسے میں درست سمجھتا ہوں میں اس کے اوپر کام کرتا رہا ہوں کوشش کرتا رہا ہوں اور نتائج میرے اختیار میں نہیں ہیں نتائج خدا کے ہاتھ میں میری نیک نیتی سے کوششوں کے بعد مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ اس کے نتائج بہتر نکلیں گے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی میں جو کچھ کر رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں عوام اس کو سن رہی ہے اور ظاہر ہے کہ میں نے بار بار متنبع کیا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ کی اس متاثبانہ کاروائیوں کی وجہ سے آپ کے اس تاثب کی وجہ سے یعنی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھئے کراچی کے لوگوں کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ سی ایم ہاؤس کے اندر جو سندھ کے وڈیرے آ کر بیٹھتے ہیں ان کی خدمت کے لیے یا ان کی انتظامات کے لیے آپ جو ہے وہ 49 رو رو پہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ 26 رو رو پہ رکھ رہے ہیں آپ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ساڑھے تین کروڑ کا شہر ہے کھنڈر بنا ہوا ہے تو ظاہر ہے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا سی ایم ہاؤس جو چندھے کروں کیوں پر ہو سکتا ہے میں آپ سے آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو احساس ہے یہ احساس میں نے اگر بار بار متنبع کیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آفاقیمت کی زندگی میں آفاقیمت کی بات پوری ہو لیکن یہ آپ بات لکھ لیجئے کہ نائنسافیاں اور جو ایتریک بیسس کی اوپر ہونے والی نائنسافیاں ہیں وہ کبھی بھی تمام لوگوں کو ایک جگہ نہیں رکھتی ہیں پھر تقسیم ہونا پڑتا ہے ایک منٹ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو استحصال ہے کراچی کا میں ابھی آپ سے ایک دو اور سوال بھی کراچی کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں لیکن دیکھیں ووٹ بینک جو ہے وہ پندرہ سال سے اگر میں اپنے ہوش کی بات کروں تو تقریباً بیس سال سے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تبانہ بندی ہے میں آفاق بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ کراچی کی اگر آپ بات کر رہے جس طرح آپ بات کر رہے کہ استحصال ہو رہا ہے سی ایم ہاؤس کا باجت اتنا ہے کراچی کا باجت اتنا ہے لیکن اس شہر سے ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑھ رہا ہے اس شہر سے ووٹ ایم کیو ایم کو پڑھ رہا ہے اس شہر سے ووٹ دیگر اور جماعتوں کو پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا تو مہاجر قومی مومنٹ کو نہیں پڑھ رہا دیکھیں میں اب آپ اس کی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں مہاجر قومی مومنٹ نے دو ہزار میں جب اندیخ آباز جیتے تھے تو سب اس سے خوف زدہ تھے کہ یہ ظاہر ہے کہ قوم کے معاملے میں مخلص ہیں یہ کیونکہ بہت ٹارگٹ کیا گیا دیکھیں سنا صاحبہ بات یہ ہے کہ اس شہر میں جو قوتیں قابض ہیں وہ کبھی بھی یہاں جینون لیڈرشپ کو پرموٹ نہیں ہونے دیتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کان پکڑ کے کسی کو آپ اسمبلی میں لے جاتے ہیں تو اس سے اپنی مرضی کے کام لے سکتے ہیں اس شہر میں بہت سارے لوگوں کے مفادات ہیں اور اس کے اوپر میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں میں نے پریس کلب میں ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اس شہر میں قتل کی ذمہ داری آپ لوگ ہم پہ یہ آلطاف پر ڈال دیتے ہیں بلکل ہمارے لوگوں کے ساتھ جگڑے ہوئے ہیں لیکن اس شہر میں جتنے قتل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیے لوگوں کو یہ احساس دلائی کہ اس شہر میں جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا وہ بھی قتل ہو رہے تھے اور ان کے قتل کے پیچھے صرف یہ آزائم تھے کہ لاشوں کو بنیاد بنا کر اس شہر میں ایک مضبوط آپریشن مسلط کر کے اور یہاں اپنی گریپ کو مضبوط کیا جائے تاکہ پنجاب کے مفادات کا گارٹ کیا جاسے گے اور ایسا ہوا ہے اور یہاں پہ جو مفادات لوگوں کے وابستہ ہیں وہ کبھی بھی میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن عوام کے ووٹوں سے منتقب ہوگے کوئی بھی شخص گیا تو لوگوں کو خوف اسی وجہ سے ہے کہ جین ون لیڈرشپ کوئی سن کرے گی کہ اس شہر سے جو لوگ مفادات حاصل کر رہے ہیں وہ اس شہر کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں انہوں نے اس شہر کو دیا کیا ہے اس شہر کے اندر آپ نے کچھ آبادیاں بسا دیئے ہیں آپ کا جو آرگیومنٹ ہے نا یہ سیر آنکھوں پر ہے لیکن میرا اور میں اس پر زیر تقرار سے سوال کر رہی ہوں آپ اس کا جواب بلکل درست دے رہے ہیں کہ جس وقت آزادانہ طور پر عوام کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو پھر نتائج مختلف ہوں گے اور میرے پچھلے پروگرام میں بھی آپ اس کا تذکرہ کر چکے لیکن یہ جو ظلم کی داستان آپ بارہاں بتاتے ہیں کراچی کے استحصال کی ضمن میں کہ یہاں پر معاشی استحصال ہے روکریوں کا ہے تعلیم ہے باجٹ آپ کے پاس نہیں ہے انفرائی سٹرکچر آپ کا تباہ ہے تو یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں لیکن بار بار یہی لوگ الیکٹو کر آ رہے ہیں میرا پھر یہ سوال بنتا ہے کہ یہ تشویش کی بات نہیں ہے سسٹم میں سنہا آپ کا جو لبلہجہ تھا کہ آپ ہمیشہ ظلم کی داستان بیان کرتے ہیں تو ایک بات تو دماغ سے یہ نکال دیجئے کہ مدد کی بھیق مانگنے کے لیے میں یہ بیان نہیں کر رہا میں ظاہر ہے یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ میرے لوگوں کو یہ احساس ہے اور میں صرف لوگوں کو وان کر رہا ہوں کہ ان حالات سے آپ اپنی آنکھیں چھرا کر یہ مت سمجھیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے یہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں اور میں اس بات کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو حالات پاکستان کے اب بن چکے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ کل تک تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی سیاست کے اندر یہ اداروں کا کردار جو ہے وہ اس کو کم کیجئے یا نہیں ہونا چاہیے اور پنجاب ہمیشہ خاموش رہتا تھا اب تو پنجاب بھی اس بات کے خلاف ہے اور جو صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے اللہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو اور ہمارے ادارے جو ہے وہ اپنے ڈومین میں کام کریں پولٹیکل لوگوں کو پولٹکس کرنے دیں جس کا دفاع ذمہ داری ہے وہ دفاع کرے جس کی جڈیشری کے اندر ذمہ داری ہے وہ عدلیہ انصاف فرام کرے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر صورتحال بہتر ہو جائے گی آپ کی بات کے ساتھ میں بریک لے رہی ہوں لیکن انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ سے آگے بڑھ کر کانکریٹ لیول پر کام نہیں ہوتا نا آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ یہ جس قسم کی آپ گفتگو مجھ سے کر رہی ہیں کہ یہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ پر معاملات نہیں چلیں گے تو میں کیا میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بندوق اٹھا کے تحریک چلانا شروع کر دوں مجھے ایڈوائز کیجئے میں آپ کو ایڈوائز کرتی ہوں سنہا اس طرح نہیں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا میں ایک بریک لے رہی ہوں سر بریک لے کے واپس آتے ہیں تو آفاک احمد صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس ملک کے جو ہلیا جو دگرگوں ہیں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور بڑی اچھی بات انہوں نے ابھی کہی ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں ہو رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے یہاں کی جو ریالیٹی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے پنجاب کے جو امپیکٹ ہیں سیاست پر وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے میں بریک سے واپس آنے کے بعد آفاک احمد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس وقت پارلمان اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں لکھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے پروگرامز ہو رہے ہیں کہ ٹکراؤں کی کیفیت ہے جیپروٹائیز کرنے کی سسٹم کو کوشش کی جا رہے ہیں اس بارے میں آفاک احمد کا کیا کہنا ہے رائٹ آفٹر دس پر ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے اور آفاک احمد مہاجر قومی موفمنٹ کے سربراہ میرے ساتھ موجود ہوئے ہیں آفاک بھئی اگین تھانکیو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے آج آفاک بھئی بڑی جسے کہتے ہیں نا ہر چیز کی چرچہ تو ہم سنتے ہیں ابھی آج کل جو ہے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم نے راتوں کی نینے اڑا رکھی ہیں پرائم منسٹر اب سنا ہے کہ دورہ مختصر کر کے دوبارہ پہنچ رہے ہیں آقوائے متحدہ کی سپیچ کے فوراں ہی باد آنے کے لیے لگ بک تین چار روز کے بعد آ جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم اور عدلیہ کے ساتھ آئینی عدالتوں کے قیام کا یہ وقت ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ ایک احسن اقدام ہے جو ہمارے پارلیمانی لوگ کر رہے ہیں دیکھیں آئینی عدالتوں تو کیونکہ مقدمات کا ایک امبار لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس لیے اس وقت تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو کانسٹیٹوشنل پریڈیشنز ہیں ان کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے ان کو الگ سے سنا جائے یہ بات درست ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اگر عدالتوں کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے اگر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے غلط ہے اور دوسری بات یہ کہ جو کانسٹیٹوشن کے اندر کہ ہمارے اداروں کو اس بات کا شکوہ ہے کہ وہ لوگ دہشتگردوں کو گرفتار کرتے ہیں اور عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے عدالتی انتظامات ہیں اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ احساس ہے کہ دہشتگردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں اور انصاف نہیں مل رہا تو انصاف اگر اداروں کو نہیں مل رہا تو پچیس کروڑ عوام کا کیا حال ہوگا تو عدالتوں سے اگر عدالتی نظام ہمارا بوسیدہ ہو چکا ہے تو پھر اس عدالتی نظام کو ہم پوری طریقے سے اس کی بہتری کی کوششیں کرنی چاہیے اگر ہم صرف جس طرح جو کچھ چل رہا ہے کہ صاحب عدالت کے اندر چیف جسٹس کی مدت میں اضافہ کیا جائے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کو ہم اس ملک کے لیے نہ گزیر نہ سمجھیں نہ بنائیں ادارے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونے چاہیے اور اداروں کو مضبوط کیا جانا چاہیے ہم کسی کام کے تسلسل کے لیے کبھی آرمی چیف کی ایکسٹنشن کی بات کرتے ہیں کبھی ہم کسی کام کے تسلسل کے لیے چیف جسٹس کی ایکسٹنشن کی بات کرتے ہیں کل اگر یہ ہم نے وطیرہ اپنا ترک نہیں کیا تو کل اسمبلی بھی یہ قانون پاس کر سکتی ہے اپنی قومی اسمبلی میں قانون پاس کر سکتی ہے آئین میں تربیم کر سکتی ہے کہ جرام ہمیں بھی ایکسٹنشن دے دی جائے ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں جو ہم نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کی ہیں جو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایگریمنٹ کی ہیں ان کے تسلسل کے لیے اس گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے شخصیتوں کی ایکسٹنشن یا شخصیتوں کے تحفظ کے لیے قانون کے اندر اگر کوئی بھی ترامیم کی جائیں گی جو فنڈیمنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہوں گی تو اس کی سب مخالفت کریں گے اور میں بھی ظاہر ہے اس کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں کہ شخصیت سے جڑ کر کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے آپ کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یعنی آپ آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہیں کہ وہ ہونی چاہیے کیونکہ عدالتوں میں جو کیسز ہیں آپ کیا کہہ رہے بلکہ سبھی لوگ یہ بہت کہہ رہے کہ بہت دباؤ ہے اور عدالتیں اس طرح سے شاید کام نہیں کر سکتی لیکن جو ایکسٹینشن والی معاملات ہیں آپ کہہ رہے کہ اس کے اوپر بہرحال شخصیات کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ جو ایک پروپر پرسیجرز ہیں اس کے مطابق ہی ایس او پی کے تحت چلنا چاہیے یہی مقصد ہے ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے ہم ہمیشہ شخصیت کو ناگذیر بنا کر اس ملک کے اوپر مسلط کرتے ہیں ادارے ہمارے مضبوط ہونے چاہیے ٹھیک لیکن ایک چیز میں بہت زیادہ وائرل تو چل رہی ہے فاقوے لیکن میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ آج کل زبان زدہ عام بہت ساری چیزیں ہیں گزشتہ روز یہ ایک پرانی ویڈیو تھی جو کہ سامنے آئی جسٹس قاضی فائز ویسا کے حوالے سے یہ جو ہمارے ہم ملک میں رویہ ہے ہمارے نوجوانوں کا کہہ لیں یا پھر عام عمومی طور پر عوام کے اندر یہ جو غصے کے اظہار کرنے کا طریقہ ہے شخصیات کے حوالے سے جاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا پابلک پلیسز پر ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بہت خطرناک رپکشنز ہو سکتے ہیں اب بالکل ہو سکتے ہیں دیکھئے اب اس میں آپ لوگوں کے لئے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ صافت کرتی ہیں یہ معلوم کیجئے یہ ویڈیو کب کی ہے اور یہ ویڈیو اتنے دن تک کسی نے اپنے پاس کیوں رکھی یا یہ ویڈیو ہائٹ کیوں کی اور آج اس موقع کے اوپر جب عدالتی نظام کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا عدالتی نظام میں آپ اصلاحات کے لئے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ ویڈیو ریلیس کیوں کی گئی اور اس کے پیچھے کیا آزائم ہو سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر آپ معلومات کیجئے لیکن افق بھی یہ تو ہم نے معلومات اکٹے کی تب ہی تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پراری ویڈیو تھی ابھی ریلیس ہوئی پھر اس کے حوالے سے اس کی پیچھے مقاسی دینا اس کا مقصد یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی پیچھے کوئی آزائم ہیں کوئی مقاسی دیں کوئی ulterior motives ہیں نا اچھے افق بھی چلیں اچھے جب آپ یہ بات کری رہنا تو پھر اب بہت ساری باتیں کھل کے ہو رہی ہیں یہ جو ہمارا طرز سیاست ہے یہ جو ہمارا طرز صحافت ہے میں صحافت کو بھی اسی میں لے لیتی ہوں جرنلزم جو ہے ہر بات کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تیسرا ہاتھ انوالو ہے کچھ قوتیں انوالو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن وہ موجود ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں یہ ہم ہر وقت ملبا دوسروں پر کیوں ڈالتے ہیں اپنے صفوں میں نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاستدان کیا کر رہے ہیں آپ چلیں جرنلزم کو برا کہیں کہ جرنلسٹ کیا کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ سارا ملبا ایک ہی کورٹ میں ڈالنا یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا یہ کسی اب تک جائز ہے نہیں نہیں میں سارا ملبا نہیں ڈال رہا آپ سے میں نے یہ ہی کہا اجھے دیکھیں اگر ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں تو آپ اس کو گناہ کبیرہ تصور نہ کیا کیجئے اس لئے کہ یہ ادارے ہیں کون یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہی بیٹے ہمارے ہی بھائی ہمارے ہی بڑے ہیں اور کون ہیں یہ اس قوم کے لوگ ہیں اگر وہاں کئی کوئی غلطی ہو رہی ہو اور اگر ہم اس کی نشاندہ ہی کر دیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا آپ اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی تو انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ کرپ لوگ ہیں یہ بدماش لوگ ہیں یہ غلط لوگ ہیں آپ چور ہیں آپ نے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا ان کو بھی آپ کہہ ہی دیتے ہیں تو کسی کو بھی آپ جو ہے وہ مقدس گائمت بنائیے یہ ہمارے لوگ ہیں اگر ہم ان کی غلطی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم مطلب آگ بگولہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے اسٹرابیشمنٹ بات یہ نہیں ہے نہیں سانا بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے لوگ ہیں درست ہے آفاق بھئی میں سو فیصد اتفاق کرتی ہوں دیکھیں آپ مجھے پتا ہے اتنا سوشل میڈیا استعمال اس طرح سے نہیں کرتے جیسے بس دیکھ لیتے ہیں میرا خیال ہے کسی حد تک لیکن سوشل میڈیا پر ایک طوفان بتبیزی ہوتا ہے شخصیات کو لے کر نام لے کر ٹرول کیا جاتا ہے کسی ایک کی میں بات نہیں کر رہی کئی لوگ اس میں شامل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز معاشرے میں مزید تقسیم کا باعث بن رہی کیونکہ ویسے تو آپ دیکھیں تقسیم ہے ایک واضح تقسیم ہے یعنی اسلام آباد کراچی تقسیم ہے کراچی اور کوئٹا تقسیم ہے یا کراچی اور باقی جو پنجاب ہے وہ تقسیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اور ہم تقسیم کر رہے ہیں اپنے ملک کو نوجوانوں کو بالخصوص نہیں بلکل ہر ایک کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور جس طرح کیریکٹر ایسیسینیشن ایک مہم کے تحت کی جاتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی اوپر ظاہر ہے ہمیں لوگوں کو ڈسکاریس کرنا چاہیے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیکن دیکھیں جو ابھی سوشل میڈیا اس وقت جس طرح بہت زیادہ فعل کرداردہ کر رہا ہے لوگوں کی ذہن سازی میں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں آپ پہلے پہلے جیسا اگر آپ بروڑ دیا تو اب آپ ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ مووی بن رہی ہوتی ہیں چھیک بات ہے یہ درست کہہ رہے ہیں یہ بالکل چھیک کہہ رہے ہیں کہ اب وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ جنگ جیت رہے ہیں یا نہیں جیت رہے ہیں کسی سے ملاقات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو دنیا کو پتا نہیں چلے گا سوشل میڈیا کا ایک اپنا پاور ہے بالکل چھیک بات ہے اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن دیکھئے ہم کسی بھی بندے کو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ آفاق احمد ہو چاہے وہ زرداری صاحب ہو جب تک وہ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ہمیں اخلاقاً ان کو ٹی وی پر ایکسپوس کر کے ان کی تذہیق نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ کسی کیس کے اندر کوئی بندہ کنوکٹ ہوا نہیں ہے لیکن پورے پانچ سال تک اس کو جو آپ چور کہتے رہے ٹی وی پہ بٹھا گے اور سرکاری سرپرسی میں کہتے رہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پولٹیکل فالوورز جو ہیں وہ اس کے کاؤنٹر میں ریاکشن میں کچھ نہ کچھ کریں گے تو ہمیں میرے خیال ہے تمام طرف سے اپنے اپنے جو کردار ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے بلکل دروس بات کر رہے ہیں میں یہ بات مانتی ہوں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ایک ظاہر ہے جب ہم کراچی میں رہتے ہیں تو پھر کراچی کے حالات پہ میں بات کرتی ہوں آپ کے ساتھ دیکھیں میر کراچی اس شہر کے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر کے تو ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی کے میر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مرتضی وحاب کے آنے کے بعد کراچی کی حالت حیت اس کے حالات اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کسی حد تک فلفل ہو رہی ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی طرح ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہی ہے اس سے بڑھ کر وہ کچھ سرو نہیں کر پارے شہر کو میرا خیال ہے کہ ایک تو وجہ یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے وہ اس طرح ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے جس طرح کوئی اور اگر یہاں ہوتا تو وہ اپنے ڈیولپنٹ کے لیے کراچی کے پیسے مانگتا اور ظاہر ہے کہ یہاں کے جو ٹیکسیز وصول کی جاتے ہیں جس میں بہت سارے ٹیکسیز ایسے ہیں جو ڈائریکٹل پرونشل گورنمنٹ کو جا رہے ہیں یہاں پر شہر کی ترقی اور شہر کے ڈیولپنٹ کے لیے جو انفرائی سٹریکچر ہمارا ہے اس پر لگانے کے لیے کچھ پرسنٹ ہم نے کسٹم کے اوپر اپنے شہر کے لیے ٹیکس رکھاوا تھا وہ سارا ٹیکس جا ہے وہ اس دن گورنمنٹ کو جاتا ہے تو اگر وہ تمام ٹیکسیز اگر آپ کی کیمسی کو ملیں اور وہ ڈیولپنٹ کے کام کرے تو بہتر ہے لیکن ظاہر ہے کہ مرتضہ وہاں پیویس پارٹی کے نمائندے وہ گورنمنٹ سے اس طرح کے ڈیمانڈز نہیں کر سکتے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوں یہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیس ایڈوانٹیج اس شہر کو ہے آپ شہر میں گھومتے پھرتے ہیں آپ لوگوں سے مل ملاقات کرتے ہیں آپ انہی سڑکوں پر چلتے ہیں آپ کی گاڑی بھی کھڑے میں جاتی ہوگی اور مجھے بہت ساری چیزوں کا ویسے تو پتا ہے آپ کے حالات کا لیکن مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کچھ بہتر ہوا ہے مرتضہ باب کے آنے سے یا آپ کو لگتا ہے جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے کچھ کانکریٹ کام نہیں ہو رہا جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے آپ یوں گہ لیجے بس چالے اب اگر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا جماعت اسلامی نے بڑا زور پکڑا شہر کے اندر آواز بنے کہ الیکٹرک کے معاملے پر پروٹیسٹ ہوئے پانی پر بجلی پر شہر کی سڑکوں پر اور ساری چیزوں پر اب آپ کو لگتا ہے میدان خالی ہے جماعت اسلامی بھی بول بول کے یا تو تھک گئی ہے یا جو وہ اب دھرنے کی سیاست کر رہی ہے اس کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کے الیکٹرک کے ایشیوز کے اوپر جو گورنمنٹ سے انہوں نے مذاقرات کیے تھے تو اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے اور وہ شاید اس کی سبکی مٹانے کیلئے شاید یہ دھرنوں کی طرف جا رہے ہیں وہ تو دھرنیا کرنے بیٹھے ہوئے تھے تو تین روپے بڑھ گئے تھے بجلی کے یا فاق بھئی جی جی بلکل میرے علم میں ہے کہ اس وقت بڑھے تھے پیسے اصل میں جو آئی پی پیز ہیں جن لوگوں سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں ہم بعض اوقات بڑے بڑے مثال دیتے نا کہ بھئی آپ دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کی ڈیوٹی لگا دے تو کیا ہوگا تو ظاہر ہے اسی طرح آپ نے جن لوگوں کو سوپا ہے آئی پی پیز جن کے ہیں آپ ان سے جا کے مطالبہ کریں کہ بھائی آپ بجلی پیدا کیے بغیر پیسے لے رہے ہیں آپ مت لیجے تو تو آئے ہی اسی وجہ سے تھی یہاں پہ کہ بجلی پیدا کیے بغیر ان کو پیسے ملیں ایگریمنٹس جو انہوں نے بنائے تھے وہ بنائے اسی مقصد کے لیے تھے تو آپ کے اس دھرنے یا مطالبے سے تو وہ معاملات حل نہیں ہو رہے ظاہر ہے کہ یہ تو ایک نیشنل ایشو ہے جب تک پوری قوم متحد ہو کر ان معاملات کے اوپر اور کوئی بہت کانکریٹ ڈیسیشن نہیں لے گی اس وقت تک تو ظاہر ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس میں نہیں ہے اس لیے کہ اس میں آپ کے اسکری ڈیپارٹمنٹس کے بھی آئی پی پیز ہیں گورنمنٹ کے بھی آئی پی پیز ہیں آپ کے بہت بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے خود کے ہیں جو فورن ان انیویسمنٹ ہے تو وہ تو آٹے میں نمک کی برابر ہے درست ہے آفاق بھی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب کٹیگوریکلی اگر دیں ایم کیوں پاکستان کہتی ہے کہ پرنٹ کے سارے چودری بھی مر جائیں تو پھر بھی چودراہت جو ہے وہ جماعت اسلامی کو نہیں مل سکتی میں نے تقرار سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کراچی کے امپیکٹ کو سمجھتے ہوئے جماعت اسلامی اپنے مائل سٹونز گنوا رہی تھی کہ ہم شہر میں یہ کر بیٹھے ہیں ہم نے وہاں تک بات پہنچا دی ہم نے یہ کر دیا آپ کو لگتے ہیں وہ سب وائپ آؤٹ ہو گیا ہے اور کراچی اس وقت خالی ہے کراچی کی آواز یا کراچی کے لیے بولنے والی اگر تھی بھی جماعت اسلامی تو اب اس کی کوئی آواز نہیں ہے شہر میں نہیں ایسا نہیں ہے ساری پولیٹیکل پارٹی اس کے اپنے ورکرز ہوتے ہیں اور ورکرز کی اپنی فالوئنگ ہوتی ہے وہ پبلک میں جاتے ہیں پبلک میں اپنے موقف اپنے پارٹی کے منشور کو بیان کرتے ہیں اور مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس شہر میں چودریز کون ہیں تو وہ چودریز کب مریں گے یہ مطلب ایک پوچھ کے بتائیے اس لئے کہ اگر چودری مریں گے تو پھر شاید بٹوارہ ہو چودری ہیں یہاں کون چودری کون ہے یہ پتہ لگانا پڑے گا آپ کو نہیں پتہ چودری کون ہے نہیں ان سے معلوم کیجئے شہر کا چودری اگر شہر کے لیے بات کریں آپ 18 سیٹس اور 21 سیٹس اور سارا کچھ دیکھی رہے ایم کیم ہے چودری کراچی کی نہیں لگتا آپ کو سرنا اگر فیر الیکشن کرا کے بلدیاتی الیکشن بھی جی جائے نا تو آپ انہیں چودری کہہ لیجیے گا کراچی کا اچھا ابھی نہیں ہے ان کے اپنے ووٹ ان کو خود شرمندہ کرتے ہیں کہ ان کو کتنے ووٹ ملیتے ہیں میں اصل میں بار بار اس معاملات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا آپ مجھے بار بار وہیں گھسیٹ کے لے آتی ہیں اگر آپ بھی بات نہیں کریں گے تو پھر کس سے بات کریں پھر تو آپ کی سیاست جس طرح جس طرح چل رہی ہے وہ پھر روایتی سیاستی ہوئی اگر آپ اب بھی کھل کے نہیں بولیں گے اب بھی آپ بات نہیں کریں گے اب بھی آپ تھوڑا بہت ام سوری لیکن اگر آپ اختصار سے کام لیں گے تو بات تو پھر وہی ہی رہ جائے گی سنا صاحبہ میں نے آپ کو ایک بات کہہ دی کہ اس شہر میں لوگوں کے مفادات ہیں وہ یہاں جینون لیڈرشپ کو پرموٹ نہیں ہونے دیتے وہ کان پکڑ کے جن سے کام لے سکتے ہیں ان کے لیے دفاتر میں بیٹھ کے ریزرٹس بنا لیتے ہیں ان لوگوں کے بینڈرشپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بار بار یہ کہوں کہ دیکھئے متحدہ ایسی متحدہ ایسی تو میرا خیال ہے کہ عوام کے اوپر آپ ان کو بلیم کریں بھائی کہ کم از کم سٹریٹ فوروڈ اپنی بات آپ جس طرح رکھ رہے ہیں میں ایک بریک لے رہی ہوں آفاق احمد صاحب بریک سے واپس آتی ہوں تو بہت ہی دو تین سوال ہیں چیدہ چیدہ ایک تو یہ کہ اس وقت جو حالیہ معاشی ہم جو بات کری رہے ہیں لیکن پچھلے دنوں بڑی توانہ میں نے آواز سنی ہے اور اس میں میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرم بھی کیا انتظامی یونٹس کے حوالے سے صوبوں کی آواز آ رہی ہے پل خصوص جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا صوبہ بن ہی جانا چاہیے ہزارہ صوبہ ہمیں پتا ہے لیکن میں نے پچھلے دنوں جو پروگرم کیا تھا اس میں آواز یہ بھی تھی کہ کراچی کے حوالے سے بھی پچھلے کئی سالوں پہلے دہائیوں میں یہ آواز رکھتی تھی کہ کراچی کو بھی صوبہ بنائے جائے کیا آج کے حالات میں آفاق احمد سمجھتے ہیں کہ اگر اس جانب قدم کی بڑھایا جائے تو یہ بہتر وقت ہے یا نہیں رائٹ آفٹر دس بریک محاجر قومی موفمنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کچھ جسے کہتے ہیں کڑوے اور کچھ سیدھے سوالات کے جوابات بڑے اچھے انداز سے دے رہے ہیں آفاق بھائی تانکیو اگین بہت بہت شکریہ آفاق بھائی یہ فرمائے میں نے کہا کہ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر کافی بات ہو رہی ہے اور ہم نے بھی اس پر پروگرم کیا انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے بات کی جاری ہے کہ صوبے بننے چاہیے اب آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ملک میں اس وقت صوبے بننے کی گنجائش موجود ہے اور اگر ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہو سکتا ہے دیکھیں گنجائش تو بہت موجود ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ آپ انتظامی یونٹ انتظامات بہتر کرنے کے لئے بناتے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم لسانی بنیادوں پر بہت بری طرح تقسیم ہیں اور ابھی کیونکہ خیبر پختونخواہ اور بولوچستان کے جس طرح کے حالات ہیں اور پوری قوم فکر مند ہے وہاں کے حالات سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی نیا محاذ کھولنا عقل مندی نہیں ہوگی کوئی کہ میں خود ایک جنوبی صوبے کا حامی ہوں اور میرا مطالبہ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خیبر پختونخواہ کے جو حالات ہیں جو بولوچستان کے حالات ہیں اور ہم ابھی جو معاشی طور پر ہمارے ہاں انسٹیابلیٹی ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں اور ہمارے خیبر پختونخواہ کے حالات بہتر ہوں ہمارے ہاں معاشی اسٹیابلیٹی آ جائے اور تمام لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے لگیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر صوبوں کو بنانے پر کسی کو اعتراض نہ ہو اور یہ آسان ہو جائے لیکن ابھی ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جو خیبر پختونخواہ اور بولوچستان کے حالات ہیں اگر سندھ کے اندر ہی سپوز کیجئے کہ اس بات کو اس کی حوصلہ وضائی کی جائے جو میں نے ابھی کامران خان کا بھی ایک ٹوئٹ میں نے دیکھا ہے کامران خان نے کہا کہ آرمی چیف صاحب تشریف لائے تھے کراچی اور انہوں نے تاجروں سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ انتظامات کیونکہ صحیح طرح نہیں چل رہے تو مزید صوبے بننے کی گنجائش موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے جو حالات ہمارے خیبر پختونخواہ اور بولوچستان کے ہیں اگر یہی بات اگر سندھ میں کر دی جائے تو سندھ میں ایک بھوچال آ جائے گا بھی اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے نا ہمارے خورسز اور نام یہ تظیر سنت کے طور پر آپ کی بات سامنے آگئی کہ وہ جو معروضی حالات ہیں وہ اس کو فیور ہی نہیں کر رہے ہیں اس لئے آپ ابھی اس پر بات نہ کریں لیکن اصولی موقف آپ کا بھی یہ ہے کہ انتظامی طور پر صوبے بننے کی ملک میں بھی جائز موجود ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے بہت اچھی کی لسانیت کی بنیاد پر اگر بات ہوتی ہے تو پھر کراچی کا بڑا نام آتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اگر مستقبل میں کبھی یہ بات ہوئی کہ صوبہ بنایا جائے یا انتظامی یونٹ تبدیل ہو تو یہاں پر فسادات ہونے کا خدشہ آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہو سکتا دیکھیں معاشی اسٹیابلٹی کے بعد میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو احساس تحفظ اگر ہوگا تو انتظامی یونٹ بننے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر ان حالات کے اندر کہ آپ معاشی طرح پر بہت ابتری کا شکار ہیں اور سندھ میں ڈیولپمنٹ کی کمی ہے سندھ کے اندر جاب اپورچونٹی کم ہے ان حالات کے اندر ظاہر کراچی دنوں نے سندھ کے لوگوں کی ایک امید نظر آتی ہے ان کو اگر آپ اس کو اعلق صوبہ بناتے ہیں اس وقت ظاہر ہے اس میں تصادم کا خطرہ تو باقی ہے لیکن اگر معاشی اسٹیابلٹی کے بعد جہاں لوگ کو روزگار مل رہا ہو اور پھر انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ بناتے ہیں تو میرے خیال ہے اس وقت مشکل نہیں ہوگی ٹھیک بات ہے لیکن میں ایک اور اسی کے سن میں سوال کرلوں آپ مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا دیتے ہیں لیکن جنوبی پنجاب کے صوبے پر آمادگی ہے ہزارہ صوبے پر آمادگی ہے لیکن جب کراچی کا نام آتا ہے تو یہ سننے میں آیا ہے کہ یہاں سے وائبریشن بہت اگینسٹ میں ہے یعنی یہ اس کیلئے کچھ سننے کو بھی تیار نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر کچھ معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایک وقت آ سکتا ہے کہ کراچی صوبے کیلئے بات وہ یا وہ امپوسیبلٹی دکھتی آپ کو دیکھیں ایک تو کراچی صوبے کی بات میں نے کبھی بھی نہیں کی اور میرا خیال ہے کہ کراچی صوبے کی بات شاید الطاف صاحب کے وقت سے لے کر آج تک متحدہ کے کسی بھی گروپ نے کبھی بھی نہیں کی اگر ہمیں کبھی صوبے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یا صوبے کی ہم بات کرتے ہیں یا صوبے کے معاملے میں ہم نے کبھی کوئی بہت راست اقدام کیا تو اربن ایریاز کے اوپر مشتمل صوبہ ہونا چاہیے جسے ہم نے جنوبی سن صوبہ کہا تھا کراچی کو جو ہے وہ ہم ایک شہر کو باقی عدرون سن کے مہاجروں کا ملاواری اس تو نہیں چھوڑ سکتے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آفق بھئی یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں جلسے جلوس اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف بڑی مسئلس دکھانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے ایزن سیاست دان اور آپ نے بہت سیاست کو بڑے ہر پیشو تاپ اس کے دیکھی لیے جیل سے لے کر آج تک کے حالات میں یہ بتائیں کہ امران خان کی سیاست آپ کو بند کلی میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کوئی یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس سے بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کی واپسی کے دروازے آسان ہو رہے ہیں نہیں مجھے اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہیے اچھا کیوں اس لیے کے دکھئے میں میں ہاں میں نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ ہے کہ بلا وجہ مدب یہ تاثر جائے کہ میں ان کا حمایتی ہوں یا مخالفت کر رہا ہوں میرا خیال ہے کہ پولیٹکس ہے اس میں لوگ جیل میں بھی رہتے ہیں اور مشکلات بھی کاٹتے ہیں لیکن ان کے ورگرز آج تک جدوجہت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے موقف کے اوپر قائم رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بولوں بہتر بتا سکتے ہیں آپ نے تفسرہ نہیں کیا میں آپ سے مخالفت کیا اس کی بات نہیں کر رہی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے جس طرح سے ہم نے مختلف ادوار میں سیاست کو دیکھا ہے کچھ لوگ کورنرز ہیں کچھ لوگ سینٹرز ہیں کچھ لوگ لیفٹ ہیں آپ کو لگتا ہے اس سے جو ابھی پاکستان تاریخ انصاف کے حالات ہیں اس سے یہ بہت جب ان کا ریبٹل ہوگا تو وہ زیادہ امپیکٹفول ہوگا امکانات ہیں ظاہر ہے کہ جب آپ اگر آپ نے آج جو الزامات لگائے ہیں اور کل آپ وہ الزامات خود ویڈرو کر لیں کسی بارگیننگ کے بعد تو ظاہر ہے کہ انہیں یہ کہنے کا جواز تو ملے گا کہ دیکھو ہم بے گناہ تھے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عوام کی سیمپیتیوٹی بلے گی میرا خیال ہے کہ دیکھئے ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے عمران خان ہوں چاہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں بار بار کوئی بھی ہو عمران خان کے علاوہ بھی کوئی ہو اگر یہاں ہم عدلیہ کو پولیٹی سائز نہ کریں اور اگر ہم تمام ٹرائل فیئر کریں اور ہم پرسنل نہ ہو کسی معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی اچھا آپ کوئی بلکل درست بات کہہ رہا ہے میں نے ابھی حالیہ پچھلے دو تین دن پہلے دیکھا ایک درخواست لگی ہے سندھائی کورٹ کے اندر اور لگائی بھی کس نے بانی ہے ایم کیو ایم نے لگائی اور انہوں نے کہا رجود عدالت سے یہ کیا کہ مجھے واپس میری تقاریر کے اوپر جو پابندی ہے اور یہ میرے آنے پر جو پابندی ہے ان سالی چیزوں کو ختم کیا جائے اس سے ایک ایمپیکٹ تو یہ لوگوں کو ہوا کہ شاید وہ اپنی واپسی کے لیے راہ ہمار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا بانی ایم کیو ایم جو رہے ہیں الطاف حسین صاحب ان کی واپسی ممکنات بے سے ہے یا سرفس پر ان کی کوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کچھ ایکٹیوٹیز ظاہر ہے ابھی نظر نہیں آ رہی لیکن پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی پاکستان میں ہم نے بڑے بڑے چیزوں کو جو ہے وہ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے مصطفیٰ خر صاحب جب یہاں سے گئے تھے جب ظلفقہ اللی بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی تھی تو انہوں نے یہاں سے جاتے وقت کہا تھا کہ میں بھارت کے ٹینک کے اوپر بیٹھ کر آوں گا یہ ساری چیزیں لوگوں کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں لیکن اس کے بعد وہ آئے اور معاملات تیہ کرنے کے بعد آئے اور پھر وہ دو مرتبہ تین مرتبہ ایمینے بھی بنے تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات اگر کسی کے کسی کے ساتھ بن جائیں دیکھیں یہ بات یہ کہ عدالت نے تو ابھی تک الطاف صاحب کی جماعت کے اوپر بھی پابندی نہیں لگائی اور ہم اسی میں تو ہمیشہ میں اپنے اصل میں ماجر بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہوں کہ جو لوگ الطاف حسین سے واوستہ ہیں جڑے ہوئے ہیں وہ ان کا تو قصور نہیں ہے کیونکہ حکومت نے پابندی نہیں لگائی اگر وہ کبھی ان کا نام لے لیں تو آپ انہیں سزا دے رہتے ہیں تو ہماری عدلیہ کے ذریعے جو فیصلے کرنے ہو کر کرا کہ فائنل کیجئے آپ لیکن یہ اصل میں ہمیشہ جوڑ توڑ کی معاملات پاکستان میں رہے ہیں اور کل اگر الطاف صاحب کی ضرورت پڑی تو الطاف صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے اس میں کہا الطاف صاحب دس مرتبہ معافی مانگ چکے ہیں اچھی بات کہہ دی آفاق صاحب آپ نے کہ اگر کچھ حالات بدلتے ہیں تو پھر الطاف حسین جیسی شخصت کی ہے ان کی بھی واپسی آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ حالات ان کو فیور کر سکتے ہیں کیونکہ ماضی ہمارا ایسا رہا ہے آفاق احمد صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آفاق احمد کچھ گفتگو کر رہے تھے بات تعلیم سے شروع ہوئی ہے اور تعلیم ہی امپورٹنٹ تھی جس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور وہ مختلف ادوار میں اس پر بات بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت جو حالیہ حالات ہیں تعلیم کے شعبے کی میرا آپ سے یہ وعدہ رہا کہ بالخصوص یہ جو میڈیکل ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ جو ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایک پروگرام ہم پر کرنا اب فرض ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہی اور جو استحصال ہوا ہے طلبہ کا اس پر بات کرنا ضرور ہے لیکن سیاسی منظر نامے میں جو پیچیدیاں جو خرابیاں جو پریشانیاں ہیں اس پر اگر ہم نے صحیح طور پر ڈیسیشن لے لیے تو پاکستان جو ہے وہ صحیح راستے پر ہوگا اور شہر کراچی کے لیے جتنا ہم دم بھرتے ہیں شہر کا یہاں پر بھی شاید کچھ حالات میں بہتری دکھائی دے گی آج کے پروگرام سے سنہ حاشمک اجازت دیجئے اللہ حافظ